موسیقی محمد نشید آباد انصاف پیس کلپ کے صافحے سے گفتوو میں کہا کہ مسترکہ بیان میں بتائے کہ پہلے ہی عوام الناس پہنگائی کی چکی میں فس رہی ہے دوسرا محکمہ وابڈا نے بلو میں ناجائز ٹیکس لگا کر اور ویجلی کے بلو میں قسطوں پر پابندی آئیت کر کے عوام الناس کی زندگی اچھیرن بنا دی ہے سائلین جب ایسٹی اور سٹی کے پاس بلو کی قسطیں بنوانے گئی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بلو کی قسطیں بنانے کا اختیار نہیں ہے ایکسین پاس پاس چاہو جب وہ کہتے ہیں دفتر سے باہر کھڑے وابڈا ہلکاروں انسائلین کو ایکسین سے ملوانے کی بجائے بتتمیزی کی اور دھکیے دے کر باہر نکالا شکولوں پر متعلقہ اللہ حکام سے نوٹس لینے اور بلو کی ادائیگی ایک ساتھ میں وصول کرنے کا مطالبہ ہے اور عمل درامت کیا جائے پابلن جنگ سے نمائندہ خصوصی ملک رزوان کی ریپورٹ کے مطابق کر دیرازمی تھانہ شورکورٹ سٹی کی حدود میں پولیس مقابلہ ایک ڈکیت حلاق جبکہ ایک زخمی ڈکیتی روبرری محمد قتل کے بارہ مختلف مقدمات میں ملوث ملزمان چاوید اقبال اور علی شان کو ریکووری کے لیے لے جائے جا رہا تھا تھانہ شورکورٹ کے علاقے ڈب کر آنکے قریب دو موٹر سائیکلوں پر سوار پانچ مصلح افراد کی ملزمان کو چھڑوانے کی کوشش میں پولیس پر فائرنگ دونوں ملزمان اپنے ہی نامرم ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے جبکہ ملزم علی شان زخموں کی تاب نالاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا دونوں ڈکیت زیرہ جھنگ کے مقرد تھانجات میں ڈکیتی رابری مومہ اقدام قتل سمیت بارہ سنگین مقدمات میں ریکارڈ آفتہ ہیں پولیس نے بھاری نفری نئے علاقے کو گھیلے میں دے لیا افرار ہونے والے ساتھیوں کی تلاش کے لیے علاقے کی ناکبندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے معاشرے کے امن اور معاشرے کی سلامتی کے لیے پور ازم ہے ڈی پیو ملک تارک محبوب شہریوں کی چانو مال عزت و عبرو کے ایک کھلوار نہیں کریں گے تب فوز ہماری اولین ترجی ہے اپنے ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ذریعی فارم چک نمبر 99 ایل میں ساہیوال کی رہائشی ہوا کی بیٹی رضیہ بی بی زوجم حمر نوید نے کہا ہے کہ میسہ زیادتی کی کوشش کرنے والے ملجم کو گرفتار کیا جائے اور مجھے انصاف پراہم کیا جائے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو بتائیں کہ مدسر باثر ہے پولیس غلامنڈی ملجم ساز باثر ہے تو سیلات کے مطابق رضیہ بی بی زوجم حمر نوید نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے اور الزام آئیت کیا کہ ملجم حمر نوید نے جو نشے کا عادت ہے رات بارہ بجے میرے گھر میں داخلی اور مجھ سے زیادتی کی کوشش کرتا رہا اور مجھے بیٹوں سے مارا پیٹا جس سے میرا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا ملجم مدسر نے میرے بچوں کے سامنے شدید تشدد کا نشانہ بنائے میرے جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں جب میں نے چیخو پوکار کی تو میرا خوان محمد نوید جو گھر کی اشکیہ لینے چوک پاک پتن گیا تھا اس دوران وہ آ گیا اور ملجم فرار ہو گیا رضیہ بی بی نے کہا کہ ملجم مدسر اور اس کا نامعلوم ساتھی مجھے سنگی نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو میں مقدمہ واپس لے لوں ورنہ تمہارے خوان مختلف نوید کے مقدمہ درج کروا دیں گے ملجم مدسر ویلڈنگ کا کام کرتا ہے انہوں نے میرے خوان پر بھی ایک جھوٹا بے بنیاد بغس مقدمہ درج کرائے ہیں محترمہ رضیہ بی بی نے کہا کہ ایسا جو دفتیشی آفیسر بھی ملجم سے ساز باز ہے جب میں انصاف کے لئے تھانے جاتی ہوں تو میرے سب بدتمیزی پر اتراتا ہے میری کوئی شنوائی نہیں ہوتی میں وزیر علا پنجاب اور علا حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطابع کرتی ہوں خبر نے باپ کو جیتان جی شوڑباد سے جہاں پر بیروڈ چیف راؤ محمود علی کی رپورٹ کے مطابق شوڑباد صحابق صوبائی وزیر خوراک جیل چودری عبدالغفور میو نے صافیوں سے گفتوگ کرتے ہوئے کہا کہ نگران وزیر آزم کے پاس پولیسی مخالف چاری کرنے کا منٹر نہیں مسئلہ فلسطین کی دو ریاستی حل کی تجویز قائد آزم کے دیئے سلوک کی نفی ہے اس فوری حل کے لیے آپ بتائیں کہ فوری واپس لیا جائے گھزا کو خالی کرانے اور امریکی اور اسرائیلی پروپگنڈا کام نہیں کرے گا ایک فلسطینی بچہ بھی اپنا گھر نہیں چھوڑے گا فلسطین کی ازادی کا وقت آگیا ہے مسئلہ فلسطین پر ابھی تک کو او آئی سی کا اجلاس منقض نہیں ہوں پاکستانی حکومت نے تحال سیاسی جماعتوں سے مشابرت نہیں کی پاکستان کا ہر بچہ مسجد اقصہ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے جو رہتر لاکھ افواج کے مالک اٹھاون مسلم ریاستے متحد ہو کر واضح پیغام دیں تو فلسطین کو اس سے لمحہ ازادی مل جائے عبد امباب کو شرباتی ازر تاج پریشی کے مطابق پولیستانہ سٹی جلال پورنی کاربائی کرتے ہوئے منشاعت فروش ملزم سبتر حسین کو گرفتار کر کے دو کلو گرام سے زائد چرس پر آمد کر لی ملزم کو بستی لال نزد خان ہاؤس سے ناکہ بندی کے دوران گرفتار کیے گر ملزم منشاعت کے متعدد مقدمات میں سابقا ریکارڈے آفتہ ہیں گرفتار ملزم کے خلاف تھانا سٹی جلال پور پیر والا میں مقدمہ درج کر کے کاربائی پولیس کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ایسے چوتھانا سٹی جلال پور پیر والا عبد الرحمان نے اپنی دیگر ٹیموں کے ہمراہ کاربائی کرتے ہیں منشاعت فروش ملزم کو گرفتار کر کے چرس پر آمد کر لی ہے